السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستہدیه ونسلی ونسلم علی حبیبه ورسوله وعلی آلہ وصحبه اجمعین اما بعد آج میرا روح سخن طلبہ اکرام کی جانب ہے میں ان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ کہ علم سے مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہونا چاہیے اور یہ اللہ کی رضا کا بڑا ذریعہ ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا من تعلم علما مما یبتغا به وجہ اللہ لَا يَتَعْلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس نے وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے دنیا کے لیے حاصل کیا وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اس میں دو باتوں پر غور کیجئے ایک ہے مما یبتغا به وجہ اللہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم اللہ کی رضا کا بڑا ذریعہ ہے اگر کسی کو اللہ کی رضا چاہیے تو وہ علم کو اس کا ذریعہ بنائے اسی لیے حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے من سلک طریقا یلتمسو فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الیلجنہ اور قرآن شریف میں خود اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی تعریف میں فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء علماء کو اپنی محدانیت پر گواہ بنایا اور اپنی ذات اور اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو والو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اور کیوں نہ ہو علم سے اللہ کی معرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی خشیت دل میں آئے گی اعلمکم باللہ اکثرکم لہو خشیتا کسی بزرگ نے کیا خوب بات فرمائی ہے کہ تم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے کو اور علم کے حامل کو اللہ کی رضا کو اپنا مقصود اور اپنا نسب العین بنانا چاہیے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی قدم چومے گی دوسری بات یہ ہے کہ علم کے لیے قربانی جد و جہد جفا کشی عرق ریزی شرط اولین ہے علم کبھی سہولت کے ساتھ تناسانی کے ساتھ اور لیتو لعل کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے العلم لا يعطیك بعضہو حتی تعطیہو کلک فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ كُلَّكَ فَأَنْتَ مِنْ أَنْ يُعْطِيَكَ بَعْضَهُ عَلَى خَطَر کہ علم تم کو اپنا تھوڑا سا حصہ نہیں دے سکتا جب تک تم اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دو جب تم اپنے آپ کو کلی طور پر اس کے حوالے کر دوگے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مل جائے اور ڈر ہے کہ محروم رہ جاؤ کوئی اور دوسری رکاوٹ پیش آ جائے بہرحال علم کو حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا اور منہمک ہونا حمد کو بلند رکھنا یہ بہت ضروری ہے خواہ کتنی ہی رکاوٹیں ہوں کتنی ہی مشکلات ہوں لیکن علم کے طالب کو اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اپنی منزل سے مو نہیں مورنا چاہیے آج کل جو حالات چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں ہمارا گزشتہ سال پورا اس کی نظر ہو گیا ہے اور یہ سال بھی ضائع ہونے کا بڑا خطرہ ہے ایسے موقع پر ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم بہانے بناتے ہیں جو لوگ ناکارہ ہوتے ہیں نکم میں ہوتے ہیں جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے وہ بہانے ڈھونتے ہیں اور بہانے ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آ سکتا انسان پر کوئی حالت کہ وہ ہر طور سے مطمئن ہو اور پھر وہ علم حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو بلکہ جن لوگوں نے بھی علم حاصل کیا ہے علم میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں انہوں نے انتشار کے حالات میں ذہنی پراغندگی کی حالات میں پریشانی کی حالت میں انہوں نے سارے کام کیے ہیں تین مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت شمس الاعمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ جن کی مبسوط تیس جلدوں میں کتاب ہے ان کو خاقان نے اس جرم میں کہ انہوں نے اس کے سامنے حق بات کہی تھی اس کو سمجھایا تھا ان کو قید کیا انہوں نے قید کی حالت میں یہ کتاب عملہ کرا کے یہ تصنیف فرمائی جو ان کا کارنامہ ہے اور ان کے نام کو دنیا میں زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگی حضرت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی زاد المعاد سے کون نواقف ہے یہ شہکار ہے سیرت میں اس کا وہ عظیم مقام ہے جو کسی دوسری کتاب کو میسر نہیں ہے یہ خیال ہوتا ہوگا کہ امام ابن القیم نے یہ کتاب بہت ہی کشادگی کے وقت اور سہولت اور اتمنان کی حالت میں تصنیف فرمائی ہوگی لیکن وہ اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ کہ میں نے یہ کتاب سفر کے حالت میں لکھی ہے سفر کے وقت لکھی ہے اقامت میں نہیں لکھی ہے جبکہ دل الگ الگ فکروں میں منتشر تھا ہمت پراغندہ تھی اس لیے مجھے معذور سمجھا جائے انہوں نے مفتاح دار السعادہ مفتاح دار السعادہ کتاب بھی سفر کے حال میں لکھی تھی تیسری مثال ہے جو عدب کے میدان کی ہے کہ ابو تمام نے حماسہ کا جو انتخاب کیا ہے جس جسا انتخاب شاعری میں دوسرا نہیں ملتا ہے وہ جانتے ہیں آپ کہ سفر میں کیا ہے ایک سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں بہت زور کی بارش ہوئی برف باری ہوئی جس کی وجہ سے راستے مزدود ہو گئے گویا کہ ایک طرح کا لوگ ڈاؤن لگ گیا ان کو ایک امیر کے یہاں قیام کرنا پڑا جنہوں نے ان کی زیافت قبول کی ان کے یہاں بڑا کتب خانہ تھا ابو تیمام رحمت اللہ علیہ کو بس موقع مل گیا وہ سب بھول گئے کہ کیسی حالت ہے راستہ مسدود ہے بس انہوں نے دل جمعی کے ساتھ کام شروع کر دیا اور یہ انتخاب دنیا کو دے دیا لہٰذا طلابہ کو چاہیے کہ وہ بہانے نہ بنائیں اپنا وقت ضائع نہ کریں اپنے سال ضائع نہ کریں بلکہ جو طلابہ بیچ سال میں ہیں سوم چہارم پنجم ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نہو سرف کی استعداد پختہ کرنے میں مصروف ہوں عدب عربی کی کتابیں جو پچھلے سالوں میں پڑھ چکے ہیں وہ دھورائیں اور یکسو ہو جائیں یہ لوگ ڈاؤن کا زمانہ کئی لوگوں کے لیے پسپائی تخلف پسماندگی اور علم کے اندر تنزل کا زمانہ ہے لیکن کئی ایسے جیالے ہوں گے ایسے حمد کے دھنی ہوں گے کہ یہ لوگ ڈاؤن کا زمانہ ان کے لیے علم ترقی کا اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا وہ یکسوی کے ساتھ اپنے آپ کو علم میں مشغول کر کے وقت گزاریں گے کوئی ٹینشن نہیں کسی کا کوئی دباؤ نہیں کوئی پابندی نہیں بس کتابیں ہیں اور وہ ہیں اپنے اعتبار سے اپنے اوقات کو منظم کر سکتے ہیں کس میں کمزوری ہے اس کو پختہ کرنا جو کمی ہے اس کو مکمل کرنا یہ بس ان کے سامنے یہ مقصد رہنا چاہیے اور جو طلبہ ایک مرحلہ پورا کر چکے ہیں ان کو اب اختصاص کو اختیار کر لینا چاہیے کہ تفسیر میں اختصاص کریں اس کے اصول سیکھیں اس کی کوئی ایک یا دو کتابیں اچھے طریقے سے پڑھ لیں اسی طریقے سے حدیث کہ اختصاص کو اختیار کیا جا سکتا ہے کسی استاز کی رہنمائی میں وہ اپنا مطالعہ کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بھی بنا لیں جس سے وہ مذاکرہ کر سکتے ہیں طالب اپنا راستہ خود بنا سکتا ہے کوئی رکاوٹ اس کے لئے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یہ سال برباد نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے علم میں مصروف ہوں اور کچھ کام کر جائیں ورنہ تو یہ عمر تو گزرتی جا رہی ہے چلا جاتا ہے کاروانے نفس نہ بانگے درا ہے نہ سوتے جرس چلا جاتا ہے کاروانے نفس نہ بانگے درا ہے نہ سوتے جرس برس کتنے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ کچھ کام کر لیں گے ہم اب کے برس اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلیه وصحبه اجمعین